السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اٹومک سٹرکچرز اور فرسٹ ایٹین ایلیمنٹس پریوڈک ٹیبل میں ہمارے پاس جو فرسٹ ایٹین ایلیمنٹس ہیں ان کا اٹومک سٹرکچر ہم دیکھیں کہ آج کے ان کے اندر پروٹون کتنے ہیں نوٹرون کتنے ہیں الیکٹرون کتنے ہیں کتنے شیلز ہیں ان کے اندر آج ہم ان کا سٹرکچر سٹیڈی کر بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اٹومک سٹرکٹرز اور فرسٹ ایٹین ایلیمنٹس آف پریوڈک ٹیبل آر شون ایس پولوز نیچے آپ کو پریوڈک ٹیبل کے جو پہلے اٹھارہ ایلیمنٹس ہیں ان کا سٹرکچر دکھایا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن کا جو ہے اس کے اندر ایک پروٹون ہے اور ایک ہی الیکٹرون ہے ٹھیک ہو گیا الیکٹرون کیا ہے پروٹون کیا ہے نیوٹرون کیا ہے یہ ہم پچھکی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریں اور اگر کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوڑھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہیلیم ہیلیم کے اندر پروٹون کتنے ہیں جی ٹو سمازیں ہوں پروٹون ہوں بمرارے پاس پروٹون بھی ہوں سمازیں ہوں çıkt ہے اگر آن نے ملح زوجہ آنے ملح زوجوجند اگر امہ بند blem ایسے ہی بریلیم ہے بریلیم کا سیمبل ہے ان کے سیمبل بھی آپ نے یاد رکھیں ان کی پہچان ہونے چاہیے آپ کو سیمبل کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں پروٹون is equal to 4 نیو پرون 5 ہے پروٹون 4 ہے اور پروٹون 4 ہے تو الیکٹرون بھی 4 ہوں گے ٹھیک ہو گیا بورون ہے اس کا سیمبل بھی ہے پروٹون 5 ہے اور الیکٹرون بھی 5 ہے ٹھیک ہو گیا تو شیل میں اس کے K اور L شیل ٹھیک ہو گیا ہم لوگ شیل کے بارے میں پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں تو نیکسٹ ہے کاربن سی سے اس کو پروٹون 6 ہے ہم تو کبھی بھی اس کو small v یا پھر small h کچھ بھی ایسا نہیں لگنا ٹھیک ہو گیا کاربن میں ہمارے پاس پروٹون 6 ہے نیوٹرون بھی 6 ہے اور ہمارے پاس جو الیکٹرون ہے وہ بھی 6 ہے نیکسٹ ہے نائٹروجن پروٹون 7 ہے نیوٹرون بھی 7 ہے اور الیکٹرون بھی 7 ہے اکسیجن میں ہمارے پاس اس میں 8 نیوٹرون ہے اور 9 ہے اس میں پروٹون ہے 8 ہی پروٹون ہے اور 8 ہی نیوٹرون ہے اور الیکٹرون بھی اس کے اندر 8 ہے فلورین ہے اس کو capital F سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پروٹون 9 ہے نیوٹرون 10 ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اسے اس کا structure آپ کو سامنے نظر آرہا رہا ہے اس کے نیکسٹ ہے نیوون نیوون ہم جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا بھی ہے نیوون کو تو پروٹون اس کے اندر 10 ہے نیوٹرون 10 ہے اور الیکٹرون بھی 10 ہے ٹھیک ہے نیوون ایٹم کو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی ویڈیو میں نیکسٹ ہے جس سوڈیوم سوڈیوم کے 3 شیلز انہوں نے دکھائے ہیں K A L اور M شیل ٹھیک ہے سوڈیوم میں نیوٹرون 12 ہے پروٹون 11 ہے اور الیکٹرون بھی 11 ہے مگنیشیم کے 3 شیلز ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو ہے 12 نیوٹرون پروٹون بھی 12 ہے الیکٹرون بھی 12 ہے الوگینیوں میں L سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ اس میں سیمبل میں جب بھی آپ دو لیٹرز کا سیمبل یوز کرتے ہیں تو سیکنڈ لیٹر مہشہ سمال ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے پروٹون 13 ہے الیکٹرون بھی 13 ہے اور نیوٹرون 14 ہے سیلیپون ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں 14 نیوٹرون 14 پروٹون ہے الیکٹرون بھی 14 ہے پوسپ اور انس کو کیپیٹل پی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں 3 شیلز ہیں پروٹون 15 ہے نیوٹرون 16 ہے اور الیکٹرون بھی 15 ہے آپ شیلز میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سلفر سلفر ہیں ہمارے پاس c16 ہے پروٹون 16 ہے نائٹروجن 16 ہے پروٹون 16 ہے کلورین جو ہے سیل سے پیزنٹ کرتے ہیں نیوٹرون 18 ہے پروٹون 17 ہے الیکٹرون 17 ہے آرگن جو ہے نیوٹرون 22 ہے پروٹون 18 ہے الیکٹرون 18 ہے اب نیچے آپ کو یہاں پہ ایک مینی ایکسرسائز دکھائی گئی ہے draw diagrams of atomic structures of following atoms اب آپ لوگوں نے ان ایٹمز کا جو atomic structure ہے وہ draw کرنا ہے atomic number اور mass number ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اور ان کو ان کا atomic structure جو ہے وہ کیسے draw کرنا ہے یہ draw کر کے دیکھنا ہے aluminium سیلکون ہے phosphorous ہے سلفر ہیں ایکٹیوٹی 4.3 ہے complete the structures of given atoms by filling electrons in different shells اب یہاں پہ انہوں نے ہمیں carbon atom اور oxygen atom دیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ان کا انہوں نے atomic number mass number بھی ہمیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو آپ کے پاس sulfur kalorine organ ان کے ساتھ 40 اور 18 ہیں ان کا atomic mass number نظر آرہا ہے ٹھیک ہو گیا ایسے ہی یہاں پہ انہوں نے atomic number اور mass ہم پر دے دیا اور ہم نے اس کے ذریعے یہاں پہ proton پہ انہوں نے پہ بتا دیا نیوٹرون پہ بتا دیا اور electrons صرف ہم نے یہاں پہ draw کرنے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ number of proton is equal to number of electrons so ہمیں پاس number of proton جو ہیں یہ 6 ہیں carbon atom میں تو ہمارے پاس electron بھی 6 ہوں گے اور fill کیسے کرنا ہے اس کو اس کا جو first shell ہے ہمارے پاس اس میں دو maximum دو electrons fill ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے یہاں پہ دو یہاں پہ آ جائیں گے اور اس والے shell میں 4 آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں maximum 8 آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس oxygen atom اس میں ہمارے پاس number of proton 8 ہے تو ہمیں پتہ دیا جی number of electrons جو ہیں وہ بھی 8 ہوں گے پہلے اس کا shell جو ہے first shell k shell جس کو بولتے ہیں اس میں 2 electrons آئیں گے اور second والے shell میں 6 electrons آئیں گے اور that's it یہ ہمارا یہاں پہ shell complete ہو جاتا ہے بہت آسان ہے آپ کو یہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائف کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اندیو ملیں گے اللہ حافظ